نمشکار میرا نام ہے پردیپ چوہن اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل خبر ہارٹ بات سمجھنی ہے تو پوری سننی ہوگی اور اس کے لئے آپ کو میرا چینل سبسکرائب کرنا پڑے گا اگر آپ نے اب تک سبسکرائب نہیں کیا ہے دوستو آپ کو یاد ہے نبے کے اور اسی کے دشک کے بیچ میں ایک وقت ایسا آیا تھا کہ مشہور ایکٹر مثن چکرورتی کی ایک ہی عفتے میں کئی بار دو دو فلمیں آ جاتی تھی ایک سال میں پچیس تیس فلم میں آکے لیا مثن چکرورتی کیا آتی تھی یعنی وہ اتنے ایکسپوز ہو گئے تھے اوور ایکسپوز جس کو کہتے ہیں اتنے اوور ایکسپوز ہو گئے تھے کہ ان کی فلمیں ایسے دھڑا دھڑ پٹنی شروع ہوئی کہ الٹیمیٹلی انہیں بی گریٹ فلموں کی طرف مو کرنا پڑا جب انہیں بات سمجھ میں آئی تب تک بہت لیٹ ہو چکا تھا اور جب انہوں نے واپسی کی تب تک عمر نکل چکی تھی یہ میں آمیتہ بچن کی جگہ مثن چکرورتی کا آپ کو ایکزامپل کیوں دے رہا ہوں وہ اس لیے دے رہا ہوں کہ اگر آپ ایک طرف مثن چکرورتی کو رکھ کے دیکھئے ایک طرف آپ آمیر خان کو رکھ کے دیکھئے آمیر خان کی جرنی کتنی لمبی ہے لیکن آج بھی ٹکے ہوئے ہیں اور ہیرو کی بھومی کا بھی ٹکے ہوئے ہیں کیونکہ انہوں نے اپنے آپ کو اوور ایکسپوز نہیں ہونے دیا انہوں نے جنتہ کے سامنے اپنے آپ کو حد سے زیادہ نہیں پروسا یہ جو مثن اور گوویندہ کا فرق ہے نا مثن اور آمیر خان کا فرق یہی فرق فلال نریندر موڈی اور راہل گاندھی کے بیچ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں راج نیتی میں خاص کر کے بھارت کی راج نیتی میں آزادی کے بعد کی جو راج نیتی ہیں جتنا میں نے پڑھا اور جتنا میں نے دیکھا میں نے کسی نیتہ کو پردھان منطری تو چھوڑی کسی بھی نیتہ کو اتنا اوور ایکسپوز ہوتے ہوئے نہیں دیکھا صبح سے شام تک جب بھی آپ چاہے وہ ٹیلی ویجن میڈیا ہو یا اخبار ہو یا سوشل میڈیا ہو کہیں آپ خبروں کے تلاشی کیجئے تو آپ کو دس خبروں میں سے سات خبریں صرف اور صرف موڈی کی دیکھتی ہیں اور اس میں موڈی کا چہرہ دکھتا ہے اتنا اوور ایکسپوز پردھان منطری موڈی کو دس سال میں خود انہوں نے اپنے آپ کو کیا ہے اور اس اوور ایکسپوزر کے چکر میں ان کے اندر کا جو ہیرو بننے کی لالسا ہے وہ بھی سامنے دیکھتی ہے آپ کو یاد ہے پردھان منطری کا کیمرہ پریم کسی سے نہیں چھپا جب بھی کوئی ان کے اور کیمرہ کے بیچ میں آتا ہے تو پھر اس کا کیا حل ہوتا ہی آپ جانتے ہیں یہ ایک تصویر دیکھئے ایک موڈی کے بعد جو تین سب سے بڑے نیتا ہیں بی جے پی کے وہ کھڑے ہیں نورملی اگر یہ موڈی کسی اور پارٹی کے نیتا کو چڑھائی جاتی تو اس بڑی موڈی موڈی میں یہ چاروں نیتا آتے لیکن یہ نیتا اپنے آپ کو اس موڈی میں دو تو سیٹ کرنے کی کوشش کریں تھے لیکن عمیش شاہ نے جس طرح سے انہیں موڈی سے بھار کیا اور موڈی کو اس موڈی میں رکھا یہ پوری کہانی ایک تصویر اپنے آپ میں پوری بیان کر دیتی کہ دس سال میں اگر بی جے پی کے نام پہ دیش کے نام پہ سرکار کے نام پہ کچھ بکا ہے تو وہ ہے موڈی ہر چیز موڈی سے شروع ہوتی ہے ہر چیز موڈی پہ ختم ہوتی ہے اور پردھان منتری موڈی نے ایک پوری ٹیم اس کے لئے رکھی تھی اور ٹیم تو چھوڑیے یہ جو اندھ بھکتوں کی ایک سینہ پوری تیار کی تھی پردھان منتری موڈی نے وہ سینہ آج بھی آج بھی یہ بات نہیں سمجھ پاری کہ اب ان کی جو بھکتی ہے یہ لوگوں کو چوبھنے لگی ہے میں ہمیشہ کہتی ہوں جیسے کی شریرام کی سینہ تھی ہمارے جو پردھان منتری ہیں وہ ساکشات شریرام کا انش ہیں شریرام کی پوجا ان کے شریر کی یا ان کی موردی کی ہی نئی ہوتی ہے ان کے چریتر کی ہوتی ہے موڈیگ کو دیکھی با پائیں لکھیا دی لکھو لوکا اسچان تھی موڈیگ کو را بھکتا جگن نا تھا اور ہمیں سبو ہو چو موڈیگ کو پریوار جن اے جو عددھو تا درشیہ آج میں یہ ٹاپک کیوں اٹھا رہا ہوں اس لئے اٹھا رہا ہوں کہ پانچ چرن کا متدان ہو چکا ہے اور اس پانچ چرن کے متدان میں آپ نے اگر کوئی بھی انڈیپینڈنٹ سوشل میڈیا چینل کھول کے دیکھا ہوگا تو آپ نے ایک چیز پائی ہوگی کہ جب بھی اگلے پردھان منتری کے روپ میں کوئی چوائس آتی ہے تو آپ کو زیادہ تر نام جو موڈی بھاکت ہے ان کو چھوڑیے جو موڈی کا وکلپ چاہتے ہیں راہل گاندھی آپ کو سب سے آگے دکھائی دیتا ہے زیادہ تر لوگ راہل گاندھی کا نام دے رہے ہیں کہ راہل گاندھی پردھان منتری بن سکتے ہیں یہاں تک کہ آپ کو سماج وادی پارٹی کے سپورٹر یا پھر عام آدمی پارٹی کے سپورٹر بھی یہ کہتے ہوئے پائے جائیں گے ملیں گے آپ کو ممبئی میں ادھر ٹھاکر شیف سینہ کے لوگ بھی یہی کہتے ہیں مل جائیں گے آپ کو یہ الگ بات ہے کہ نیتا لوگ کہنے کے لئے کہتے ہیں کہ انڈیا گھٹ بندھنے کی بیٹھک کے بعد پردھان منتری کا امیدوار طے ہوگا لیکن چوئیس تو صاف ہے اب دوسری طرف جب آپ موڈی کی بات کرتے ہیں نا تو ان کا ایک جو پروپگنڈا سیل ہے وہ لگاتار پہلے چرن سے لگا ہوا ہے اس بات کو لگاتار جو ہے وہ پھیلانے کی کوشش کر رہا ہے کہ دیکھئے ہاں ٹھیک ہے بی جے پی کو سیٹ بیک لگا ہے لیکن دو چیزوں پہ وہ ابھی بھی قائم ہے دو چیزوں میں لوگوں کو برگلانے کے ابھی بھی کوشش کریں کہ ایک تو یہ کہ سرکار تو بی جے پی کی ہی آ رہی ہے اپنے دم پہ دو سب بھتر لے کے آ رہی ہے اور دوسرا یہ ہے کہ جو انٹی انکمبنسی ہے وہ موڈی کے خلاف نہیں ستھانی امیدواروں کے خلاف سانسدوں کے خلاف ہے جبکہ میں یہ مانتا ہوں کہ یہ بالکل غلط اور جھوٹ بات ہے یہ صرف اور صرف موڈی کی ایمیج بچانے کے لیے جھوٹ گڑا گیا ہے آپ میں نے خود کیونکہ میں نے خود دو تین سانسدوں سے بات کیا میں اس آدھار پہ آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ آف دا کیمرا آپ ان سے بات کیجئے تو وہ کہتے ہیں کہ ہاں لوگ ہم سے سوال پوچھ رہے ہیں کہ آپ نے کیا کیا جب سانسد اپنے کام گناتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو موڈی جی نے کیا آپ نے کیا کیا تو ایسے میں ان سانسدوں کے پاس کوئی جواب نہیں رہتا کیونکہ جیسے میں نے پہلے بھی کئی بار کہا ہے نالی بنانے سے لکھے بلیڈنگ بنانے تک ہر چیز بنتا سانسد ندی سے ہے لیکن کریڈٹ دینا پڑتا ہے موڈی جی کو جب سب کچھ موڈی جی کو ہی ملتا ہے کریڈٹ تو پھر بھدنامی بھی تو موڈی کی ہونی چھے پھر یہ جو انٹی انکمبنسی ہے یہ تو موڈی کے خلاف وہ نا سانسدوں کے خلاف کیسا ہوا ویسے بھی آپ نے بہت سے سانسدوں کا تو اس بار بدل دیا ٹکٹ کار دیا یا چہرے بدل دیا یا پھر ان کی کانسٹوانسیز بدل دی ہے دو سو سے اوپر تو ایسے ہیں جو بدل دیے گئے ہیں تو پھر انٹی انکمبنسی تو نہیں ہونی چیئے تھی لیکن ہے تو اس کا مطلب انٹی انکمبنسی موڈی کے خلاف ہے لوگ اوب چکے ہیں موڈی کے جملوں سے لوگ اوب چکے ہیں موڈی کے جھوٹ سے دیتے ہوئے آپ کو یاد ہے نا جہاں جاتے ہیں پردھان منتری اپنا ایک رشتہ نکال دیتے ہیں کبھی کہتے ہیں میرا بہت دھرم کے ساتھ پرانا رشتہ ہے کبھی کہتے ہیں میرا سکھ دھرم کے ساتھ پرانا رشتہ ہے کبھی کہتے ہیں کرشنیٹی کے ساتھ پرانا رشتہ ہے کبھی ریشیا کے ساتھ پرانا رشتہ ہے کبھی چین کے ساتھ کبھی گجرات کے ساتھ کبھی اوڑیسہ کے ساتھ ہر جگہ سے ان کا ایک رشتہ نکل آتا ہے اور اس چکر میں وہ کئی بار وہ چیزیں بول جاتے ہیں جو شاید آنے والے سمیہ میں جیسے ہی موڈی جی ہٹیں گے میم کا سب سے بڑا مٹیریل بنیں گے ابھی بھی ہے وہ چاہے پکوڑے تلنے والی بات ہو نالے سے گیس والی بات ہو یا حال ہی میں زلوں کے کیپٹل والی بات ہو اور اس میں گلتی موڈی جی کی یہ ہے کہ موڈی جی نے کبھی بینہ ٹیلی پرامٹر کے بولا ہی نہیں وہ جب یوں دیکھتے ہیں آپ کو معلوم ایسے سے دو ٹیلی پرامٹر سامنے رکھے ہوتے ہیں تو سمجھ جائیے وہ پڑھ کے بول رہے ہیں اور جب وہ سیدھا بولتے ہیں تو سمجھئے وہ اپنے دماغ سے بول رہا ہے اور وہیں پر وہیں پر وہ گڑھ بڑھ کرتے ہیں وہیں پر وہ فمبل کرتے ہیں وہیں تھوٹلاتے ہیں تو اس کا مطلب سیدھی بات کرنے کا کانفیڈنسی نہیں ہے اسی لئے جو ٹی وی آپ کے ٹی وی والے انٹریوز ان کے آج کل دیکھ رہے ہیں وہ سب مینیجر سکرپٹڈ ہوتے ہیں موڈی کا بوریت موڈی سے جو لوگوں کو بوریت ہو گئی ہے موڈی کے ایکسپوزر سے اوبر ایکسپوزر سے لوگ جو تنگ آ چکے ہیں اس کا عالم یہ ہے کہ اب لوگ موڈی کے چہرے سے بھی نفرت کرنے لگے ہیں یہ فالتو کی جھوٹ بول رہے ہیں ہریانہ پورے ہریانہ میں میرے کو لگتا ہے بی جے پی سے تو اتنی گھن ناتی ہے کہ ان کو تو گسنے بھی نہیں دیں گے مطلب بائی چانس اگر کوئی آ جاتا ہے اس کو تو پیٹ پیٹ کے باہر نکالیں گے ایسا برا حال ہے بی جے پی کا تو کیونکہ سر یہ بل امنٹ کر کے مطلب ایسے ہوتے کہ آپ کونسٹیٹوشن کو امنٹ نہیں کر سکتے یہ ایسے ایسے بل پاس کروائیں گے چائنہ والا حال کرائیں گے کہ سنگل پارٹی رول ہوگا کیونکہ کہیں پر بھی انہوں نے کوئی جنہیت میں کاریہ نہیں کیا پہلے ہم دیکھ لیں مدہ ایسے تھے کہ گریبی اٹھا یہ کوئی نعرائی نہیں دے رہے خود کا نام موڈی سرکار موڈی سرکار پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ کسی وقتی نے اپنے نام کا اتنا پرچار کیا ہے موڈی کی گارنٹی اب کی بار چاسوں پار موڈی سرکار موڈی سرکار فیڈ اپ آف دیس نیم فیڈ اپ آف دیس نیم آپ ایک پارٹی کا حصہ ہیں کہیں پر بھی ہمیں یہ دکھنی رہا ہے کہ یہ کچھ کرنے والی ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ دس سال کے بعد کوئی بھی آتا ہے چاہے وہ کتنا ہی ماندار ہو وہ بھرش ہو ہی جاتا ہے سر اور ایسا نہیں ہے کہ موڈی جی کو یہ بات پتہ نہیں لگ رہی موڈی جی کو بھی یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے اس لیے جیسے جیسے چناؤ خاتمے کی طرف جا رہے ہیں موڈی جی کی فرسٹیشن بڑھتی جا رہی ہے جس گوڈی میڈیا نے ان کو ہر وقت ان کے بھوپو تنتر کی طرح ان کے ساتھ چلا ان کے ہر عادیش پر پالن کیا آج کل آپ نے دیکھا ہوگا اکثر اسی گوڈی میڈیا کو ٹارگٹ پر لے رہے ہیں اور ان کی جو فرسٹیشن ہے جو ان کا جو گصہ ہے یا جو ان کی جو ہار ان کو دکھ رہی ہے وہ اب ان کے چہروں میں اور ان کے بھاشنوں میں دکھنے لگی ہے اور میں دیش کے میڈیا جگت کو چنوٹی دیتا ہوں بہت بچایا ان لوگوں کو جین ایکو سسٹیم نے ان لوگوں کی رکھشا کی ہے وہ جرہ کان کھول کے سن لے آپ نے دیش کے سمیدھان کے اپان کو دیکھا لیکن آنکھیں بند کر لی یہ کومیلر لوگ جاتی وادی لوگ پریوار وادی لوگ موڈی کا حساب مانگ رہے ہیں اور آج کل میں ہر دن ان کا ایک اچھا چٹھا سبوتوں کے ساتھ کھول رہا ہوں کہ کتنے گوھر کومیلل ہے یہ کتنے گوھر بند بین سامپرزائکتہ کے بھروتی ہے یہ ہنٹریٹ پرسن سامپرزائک لوگ ہے کانگریٹ مسلمانوں کو آرکشن دے گی اور وہ بھی اسی ایسٹی او بیسی کا آرکشن چھین کر کے لوٹ لیں گے آپ کا ادھکار چوبیس کے اس چناؤں میں موڈی نے کانگریس کی اس مسلم لگی سوچ کا نکاب اتار دیا ہے پردہ فاس کر دیا ہے اور اس لیے یہ لوگ بکھلائے ہوئے ہیں اور ان کی پوری ایکو سسٹیم اس سے بچنے کے راستے کھوز رہی ہے موڈی نے آپ کو ایسا پکڑا ہے ایسا پکڑا ہے دیسے چناؤں میں آپ کو سجا دینے ہیں دیکھئے دس سال موقع دیا آپ لوگوں سے بات کیجئے وہ کہیں گے اب جب آپ ان سے پوچھوں گے دس دوہزار چودہ دوہزار انیس میں بھی تو آپ نے چنا وہ کہتے ہیں کہ دوہزار چار میں منمون سنگھ کو موقع دیا تھا دس سال کا موقع دیا تھا تو لوگوں کو لگا کہ دوہزار انیس میں ایک تو راشتر بھکتی کا بھاو جو جگہ دیا تھا دوسرا انہیں بھی لگا کہ پانچ سال میں نہیں ہوتا کچھ دس سال وقت دینا چاہیے اس لئے لوگوں نے بہت سارے لوگوں نے اس وقت مودی جی کو ووٹ کیا لیکن دس سال میں لوگ نائک ڈھونڈ رہے تھے نیتہ ڈھونڈ رہے تھے ابھی نیتہ نہیں ڈھونڈ رہے تھے لوگ چاہتے تھے ابھی نیتہ نہیں انہیں جن نائک چاہیے تھا جن نیتہ چاہیے تھا اور یہیں پر مودی جی مار کھا گیا اور پچھلے ایک ڈیڑھ سال میں یہیں پر فلن کیا کس نے راہل گاندھی نے وہی راہل گاندھی جسے پپو بنا کر آٹھ سال تک مزاک کا پاتر بنایا گیا لیکن ایک یاترہ نے راہل گاندھی کی اکیلی ایک یاترہ نے اس ایموج کو تو توڑا ہی لیکن ایک کو جن نائک یا جن نیتہ کی ایک ایموج بنائی وہی کہیں نہ کہیں پردان منتری مودی کے جو برینڈ مودی اتنا بڑا بنا رکھا تھا جیسے وہ آپ نے دیکھا ایک بڑے بڑے بلونز ہوتا ہے بڑے بڑے وہ جو سٹیچو جس میں ہوا بھری جاتی ہے تو اتنا بڑا بنایا جاتا ہے اس کے سامنے راہل گاندھی کی ایک ایموج بنتی گئی اور جیسے جیسے راہل گاندھی کی جن نیتہ کی ایموج بنتی گئی پردان منتری مودی کے گوبارے کی ہوا نکلتی گئی آج آلم یہ ہے کہ جتنے بھی سرویز کرا لیجئے ایمون گودی میڈیا بھی جو سرویز کرواتی ہے پردان منتری کے روپ میں پہلی چوائز راہل گاندھی کا نام سب سے اوپر آتا ہے کیونکہ مودی جی نے جس طرح سے ان چناؤں میں اپنے آپ کو جو بچا خوچا ایکسپوز تھا اوور ایکسپوز اور کر دیا شروع میں ہی ہندو مسلمان کر دیا پھر ایک دن مکر جاتے ہیں کہ میں ہندو مسلمان نہیں کرتا جس دن میں کروں گا اس دن راج نیتی چھوڑ دوں گا اور اگلے دن پھر کر دیتے ہیں ابھی میں نے آپ کو سنایا ہے کہ خود ایک کومیونل پارٹی کا تگمہ لیے بیٹھی ہے بی جے پی خود پردان منتری کے بھاشن کومیونل ہے اور کومیونل کہہ رہے ہیں اوپوزشن پارٹیز کو تو یہ فرسٹیشن ہے کہ جب گصہ آتا ہے جب کچھ سوچتا نہیں تو پھر اپنے دوش بھی دوسروں کے سر مڑنے کی کوشش کی جاتی ہے لیکن راہول گاندی نے کیسے بنائی اپنی ایک ایمیج کہ آج پردان منتری سے بڑا ان کا جو چوئس ہے پردان منتری کے روپے وہ ہوتی جاری اس لیے کی اس آدمی نے کیا نہیں سہا گھر چھنا اس سے گھنٹو گھنٹو ایڈی کی جانچ سہی لوگ سبہ سددسیتہ لے لی گئی سب کو سب کو دکھا اس وقت کی کس طرح سے ایک شڑینتر کے ذریعے انہیں فسایا گیا کس طرح سے انہیں میکسیمم سجا دی گئے اور اس کے بعد ان کا ترند فرند سددسیتہ لے لی گئی گھر خالی کرا دیا گیا لیکن پھر بھی وہ شخص ڈرا نہیں آدھی سے زیادہ اپوزیشن کی پارٹیوں کے بڑے بڑے نیتہ ڈر کے مارے بی جی پی میں شامل ہو گئے جو شامل نہیں وہ جیل چلے گئے لیکن رہول گانڈی اکیلا ایسا شخص ہے جو ڈرا نہیں کھڑا رہا اور اپنی ہی پارٹی نے کئی پار رہول گانڈی کا ساتھ نہیں دیا جو مددے انہوں نے اٹھائے جیسے اڈانی کے مددے پر پارٹی کے کس نے اتانے اور بولا رہول گانڈی کسی نے نہیں بولا پرینکہ گانڈی کو چھوڑ کے لیکن رہول گانڈی نے اپنے مددے نہیں بدلے کھڑے رہے ڈٹے رہے سنسد بھی اور سنسد کے باہر بھی یہ چیز کہیں نہ کہیں لوگوں کو پسند آئی لوگوں کی سمجھ میں آئی کہ ایک آدمی جو پڑا لکھا ہے جو صحیح میں پڑا لکھا ہے جس کے ڈگریوں پر کوئی جو ہے وہ سوال نہیں ہے وہ جب اتنی کانفیڈنس سے کوئی چیز کہہ رہا ہے تو اس کا ملکہ اس میں کچھ تو سچائی ہے اس کے بعد پھر دوسری یاترہ کرنا اور ایک زبردست طریقے کا جو ہے وہ نیائے پتر سامنے لانا گھوشنا پتر لانا اور اس کے آتے ہی پردھان منتری کے اندر کی سب سے پہلی فرسٹیشن بھار دیکھی جو پردھان منتری کا ریاکشن اس جناوی گھوشنا پتر پر آیا وہیں پر چیز سمجھ میں آگئی کی پردھان منتری کو لگ گیا کہ ان کی زمین ہلنے لگی ہے کیونکہ ادھر سے انگد کا پاؤں راہول گاندی نے رکھ دیا ہے اب دو چرن کے چناؤں بچے ہیں ایک سو چودہ سیٹ بچی ہے سیدھا مقابلہ زیادہ تر جگہ پر بی جے پی اور کانگریس کا ہے سمجھ وادی پارٹی بھی ہے بیچ میں جگہ آر جی ڈی ہے ترینمول ہے لیکن ان دو چرنوں کے بعد یہ ایک چیز تو تیہ ہوگی جیسے جیسے چناؤ آگے بڑھ رہا لوگ ویسے ویسے کھل کے بول رہے ہیں وہ جو ڈر کا ماحول اس سرکار نے بنا رکھا تھا کہ لوگ بولتے نہیں تھے دل میں رکھتے تھے یا گھر میں چپ چاپ بات کرتے تھے لیکن سامنے آکے کھل کے نہیں بولتے تھے لیکن جیسے جیسے چرن آگے بڑھے جیسے جیسے ہوا بڑھی ویسے ویسے لوگ اب کھل کے بولنے لگے ہیں لوگ اب مو پہ بولنے لگے ہیں کہ موڈی جی سے کتنے پریشان ہو چکے ہیں یا اس سرکار سے کتنے پریشان ہو چکے ہیں اور جیسے جیسے لوگوں کا بولنے کا سٹائل کھل رہا ہے بولنے کا طریقہ کھل رہا ہے بولنے کی سنکھیہ بولنے والوں کی کھل رہی ہے ویسے ویسے امیر شاہ اور پردھان منتری کی چڑھ چڑھات بڑھتی جا رہی ہے اور یہ جتنی بڑھے گی اتنا ہی انڈیا آلائنس کے لیے اچھا ہے اور میرے حساب سے اتنا ہی اس دیش کے لوگتنتر کے لیے اور اس دیش کے سمویدان کے لیے اچھا ہے اسی لیے راہل گاندھی جو چیلنج پردھان منتری کو کرتے ہیں اوپن ڈیبیٹ کا پردھان منتری دور بھاگتے ہیں اور راہل گاندھی کی کسی بات کا جواب نہیں دیتا جواب تو کیا دیں گے وہ تو ان کا نام بھی نہیں لیتے لیکن سوچئے جو ٹیلی پرامٹر سے پڑھ کے بھاشن دیتے ہوں ٹیلی پرامٹر سے پڑھ کے اپنے سہیوگیں کی میٹنگ لیتے ہوں وہ ڈیبیٹ میں کیا آئیں گے لیکن راہل گاندھی کا ڈیبیٹ کا چیلنج کرنا بھی ان کے لیے بہت بڑے فیکٹر کے روپ میں کام کر رہا ہے میں تیار ہوں میں تیار ہوں کہیں بھی کسی ٹائم بھی نرینڈر موڈی ڈیبیٹ کریں میرے ساتھ آپ کو کیا لگتا ہے نرینڈر موڈی ڈیبیٹ کرنے آئیں گے نہیں آئیں سکتے ہیں کیونکہ میں آپ کو بتاتا ہوں کیا ہوگا سیدھی سی بات ہے نرینڈر موڈی جی آئیں گے پہلا سوال پہلا سوال میں ان سے پوچھونا ہے نرینڈر موڈی جی آپ مجھے بتائیے یہ ادھانی جی جو ہے ان کا آپ کے ساتھ کیا رشتہ ہے اس کے بعد میں ان سے پوچھونا بھئیہ آپ نے یہ جو الیکٹورل بانڈز کا دھندہ جو چلایا ہے ہفتے باز ہی جو کی ہے جس میں آپ کسی کو کانٹریکٹ دیتے ہو اور کچھ ہی دن بعد وہ اس کانٹریکٹ کے لیے آپ کو بی جی پی کو پیسہ دیتا ہے یا پھر سی بی آئی ای ڈی آپ اس پہ جال دیتے ہو اور پھر اس کے بعد وہ آپ کو پیسے دیتے ہیں اور پھر سی بی آئی کا کیس ای ڈی کا کیس ختم ہو جاتا ہے تو یہ الیکٹورل بانڈز مجھے سمجھا دو اسی میں نرینڈر موڈی پھنس جائیں گے ڈیبیٹ وہیں ختم ہو جائے گی اور میں نے مطلب کسانوں کے لیے بات ہی شروع نہیں کی راحل گانڈی کی بہت ساری چیزوں کے علاوہ ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ پچھلے دس سال میں اس شخص نے اکیلے کانگریس پارٹی کو دھویا ہے اس چناؤں میں کانگریس پارٹی جو بھی کرے چاہے پچاس سیٹ جیتے چاہے سو سیٹ جیتے چاہے دس سیٹ جیتے چاہے ایک سو دس سیٹ جیتے سب کا سب کریڈٹ راحل گانڈی کو جانا چاہیے کانگریس کا کوئی اور نیتا اس کا حق دار نہیں ہے کیونکہ پچھلے دس سال میں اس آدمی نے اکیلے اس پارٹی کو دھویا ہے سوچے اگر راحل گانڈی بھارت جوڑو یاترہ نہیں کرتے بھارت جوڑو نیا یاترہ نہیں کرتے تو کیا کانگریس آج اس پوزیشن میں ہوتی کہ انڈیا گھٹ بندن بن سکتا اور انڈیا گھٹ بندن بن کے پی جے پی کو چیلنج کر پاتا سکتا کے لیے کبھی نہیں ہو سکتا تھا اس لیے لوگوں کو یہ بات خاص کر کے یواؤں کو سمجھ میں آنے لگی ہے کہ راحل گانڈی کے جو ویجن ہے اس میں ایک کلیریٹی ہے وہ بتا رہا اس دیش کو کہ دس سال میں وہ کیا کرنا چاہتا ہے موڈی جی کی طرح یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ اگر میں دوبارہ پاور میں آ گیا تو دس سال سے جو نعرہ دے رکھیں کہ پاک اوکیپیڈ کشمیر کو ہم بھارت میں ملا لیں گے یا پاکستان کے بارے میں جو پاکستان کا مددہ لے آتا ہے ہندو مسلمان کا مددہ لے آتا ہے اس سے لوگوں کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا لوگوں کو ویجن چاہیے نوکری چاہیے مہنگائی سے رہت چاہیے اور اس کا کلیر ویجن صرف اور صرف ایک گھٹ بندن کے پاس ہے وہ ہے انڈیا گھٹ بندن فیلال اس ویڈیو میں اتنا ہی امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئے گا پسند آئے تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اگر آپ نے اب تک مدد کرنا چاہیں تو سوپر تھینکس اور پھر جوائن بٹن کے ذریعے بھی آپ ہماری مدد کر سکتے ہیں نمشکار